منشیات کیس میں گرفتہ رانہ سناؤلہ کے ایم جل سے رہا کارکنوں کی جانب سے لیگی راہنما کا شاندار استقبال گلپاشی کارکنوں کے پر جوش ناروں سے سما بند گیا سابق وزیر قانون کے استقبال کے لیے پہنچنے والوں میں اہلیہ داماد امیر مقام نائب صدر لاہور مہر شہزاد اور دیگر راہنما شامل ہائی کورٹ نے دس دس لاکھے زمانتی مچلکوں پر رانہ سناؤلہ کی زمانت منظور کی تھی رانہ سناؤلہ پر 15 تیلو ہیروین کا مقدمہ بنایا گیا لیکن جسمانی ریمان نہیں دیا ملزن کا جسمانی ریمان نہ لینا منشیات برآمدی کے الزام کو ثابت نہیں کرتا ساتھی ملزمان کی لور پورٹ سے زمانت کو چیلنج نہیں کیا گیا ایسی صورت میں ملزن زمانت کا حفدار ہے ہائی پورٹ کا منشیات کیس میں گرفتہ رانہ سناؤلہ کی زمانت منظوری کا تحریدی فیصلہ جھاری ایپ آئی اے کا مسلم لگ نون کے سیکریٹیری اٹ وان ایٹی ایج مودل ٹاؤن پر چھاپا ڈیپٹی ڈائریکٹر اجاز شیخ کی سربراہی میں چار اپنی ٹیم نے چھاپا مارا مریم نواز کی پریس کانفرنس کا ریکارڈ کبزل میں لینے کے لیے چھاپا مارا گیا ایپ آئی اے کے نوٹس کا جواب سولہ اگرس کو جمع کروا دیا تھا لگے رہنما تاولہ تارڈ کہتے ہیں انتقامی کارروائیوں کی انتہا ہو گئی ہے بولے ناسے بڑھ ایک نہیں کئی دفعہ پاکستانی ہائی کمیشن گئے عمران نیازی کی ملک میں انتشار پھیلانے والی سوچ ہے خواجہ عمران عزیر بولے عمران خان اداروں کو غیر سیاسی کرنے کی بات کرتے تھے آج یہ خود اداروں کو بلیک میل کر رہے ہیں مسلم لگ نون کا کر سب دس بجے چھاپے کے خلاف احتجاجی مظاہرے کا اعلان حکومتی دعویٰ صرف زبانی جمع خرچ مہنگائی کا جن ایک بار پھر بے کابو بجلی کی فیول ایجسمنٹ کی مز میں ایک روپے چھپن پیسے کا اضافہ قیمت نے پی یونٹ اضافہ اکتوبر کے بلوں کی مز میں کیا گیا بجلی قیمت میں بار بار کا اضافہ سے شہدی پریشان شہریوں نے وزیراعظم سے احتجاج جن بل جلانے کی اجازت مانگ نہیں مہنگائی خاتنے کے دعویٰ کی بلندو بانگ حکومتی امارت زنی بوز عوامی افادیت کے سستے جوڈیٹری سٹورز پر بھی اشیاں مہنگی ڈالے ستائیس اور چاول پچیس روپے تی کلو مہنگے بیس کلو آٹھے کے بیگ کی قیمت بھی اسی روپے بڑھ گئی قیمتوں میں اضافہ پر شہریوں کا شدید رد عمل بولے سستے جوڈیٹری سٹورز پر ریک خالی ہیں ڈالے ملتی ہیں نا چاول حکومت ریلیس پیکچ کی بجائے قیمتوں میں اضافہ پر اضافہ کیے جا رہی ہے شہر کی تھوک اور ریٹیل مارکٹوں میں مہنگائی کی تازہ لہے ڈالے چنے بیسند اور مرچوں کی قیمتوں میں خوش روپا اضافہ ڈال ماش پچھت پر روپے اضافہ سے دو سو چالیس روپے کی پی کلو ہو گئی سرخ مرچ کی قیمت میں ایک سو پینتیس روپے اضافہ چار سو ساٹھ روپے پی کلو پر فروغ ادھر مرگی کا گوشت پندرہ روپے اضافہ سے دو سو بائیس روپے کا کلو ہو گیا پرائیس کنٹرول کمیٹیوں کی فاموشی سوال یا نشان موصل سرما میں آٹے کی طلب میں اضافہ پوٹا پینٹیز بوری سے وڑھا کر پچاس کرنے کا مطالبہ مہت میں خوراکہ فلور مرس کو پوٹا بڑھانے سے ساپ انکار مارکٹ میں موجود آٹے کی زخیرے میں کمی کا خدشہ مسترد کر دیا کاروباری ہفتے کے چوتھے روز بھی سونے کی قیمت میں اضافہ تین سو روپے اضافہ سے چوبیس کرات پیٹولہ سونہ اٹھاسی ہزار روپے کا ہو گیا بائیس کرات پیٹولہ سونے کی قیمت اٹھاسی ہزار چھہ سو روپے تک پہنچ گئے لہور آئی کوٹ میں نئے بینچ تحلیل ہونے سے مریم نواز کی درخواستوں پر سمات متاثر چیف جسٹس نے کیس کی سمات کے لیے دوسرے بینچ میں لگانے سے انکار کر دیا تاتیلات کے سبب چیف جسٹس سمیت صرف بائیس ججز اکتیس دیسیمبر تک پرنسپل سیٹ پر موجود ماتہیز ازاداتوں میں بھی تاتیلات سات ایڈیشنل سیشن جج بطا اور ڈیوٹی جب سماتوں میں مصروح لیگی ایمینی جاوید لطیف کے ممکنہ گرفتاری کے خلاف درخواست پر سمات تھائی کورٹ کا نیاب کو وارنٹ گرفتاری سے قبل جاوید لطیف کو آگاہ کرنے کا حکوم جسٹس تاریک کباسی کی سربراہی میں دھو رکنی بینچ نے سمات کی نواز شریف کے علاج کے لیے مزید محلق کی درخواست پنجاب حکومت نے مسلمی قنون کو جوابی خط ارسال کر دیا ایڈیشنل چیف سیکیٹری ہوم مومن آگا کے جاری کردہ مراسلے میں درخواست کے انڈر پروسیس ہونے سے آگاہ کیا گیا شیباز شریف کے خلاف شکن جام عزیز سفچولستان دیولپنڈ ایتھارٹی میں غیر قانونی الارٹمنٹ کیس میں تحقیقات کا آگاز نیاب ملتان نے بورڈ اوف ریونیو سے ریکارڈ تلپ کر لیا سابق وزیرعالہ پر لال سوہندہ نیاشنل پاک کے 144 متاثرین کو اور زمین کے الارٹمنٹ میں بے زاکسیوں کا الزام مسلم لیگ نون کا وارم اپ ختم حکومت مخالف احتجات سے دو ہزار دیس کے آغاز کا فیصلہ لیگی قیادت کی حکومت کو ٹاپ ٹائم دینے کے لیے کارپنان کو جلسے جلوسوں کی تیاری کی ہدایت دیگر جماعتوں کو اعتماد میں لینے کے لیے راتہ کمیٹی بھی تشکیر آج سال کا آخری جزوی سورج گرہن سات بچ کر 47 منٹ پر شروع ہونے والے سورج گرہن دس بچ کر انیس منٹ پر ختم ہوا سورج گرہن پر مساجد میں نمازِ قصر وفکی ادائیگی جامعہ مذہب بخاری اور پنجاب انیورسٹی سمیت کئی مقامات پر شہریوں نے نماز ادار دی سورج گرہن کے تاریخی لمحات شہر کی درستگاہوں میں خاموشی رہی نیجی اور سرکاری جنیورسٹیوں میں سورج گرہن پر مشاہداتی سرگرمیوں کی وجہ ویرانی چھائی رہی پنجاب یونیورسٹی نے سہولیات اور طاقت بر ٹیلی سپوک کے باوتو کوئی سرگرمی ترسیب نہ دی وزیراعہ پنجاب نے پی آئی سی پر بخلا کے حملے کا نوٹس لے لیا سردار اسمان بزار نے چار چار میمبران پر مشتمل کمیٹی قائم کی سبائی وزیر قانون بشارت راجہ کا پی آئی سی معاملے پر پنجاب اسملی میں اظہار خیار کہا پولیس نے بخلا کو سات کلومیٹر تک کیوں نہیں روکا مواملہ دیکھ رہے ہیں پی آئی سی میں بخلا کی جانب سے ہنگامہ آرائی کا واقعہ آئی جی پنجاب کی تشکیل کردہ کمیٹی نے بیانات کلم بند کر لیے سی سی پیو ڈی آئی جی آپریشنز ایس 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 پی آپریشنز ایس پیز ڈی ایس پیز ایس 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 کے بیانات کلم بند کیے گئے انکواری کمیٹی نے پی آئی سی اور سیف سٹی آتھارٹی کا بھی دورہ کیا کمیٹی آئندہ تین روز میں ریپورٹ تیار کر کے آئی جی پنجاب کو ارسال کرے گی شہر میں سیبریج کا سب سے بڑا منصوبہ واسہ سو پندرہ عرب روپے کا کرز لینے کا گرین سیگنل مل گیا کیبنٹ کمیٹی پر آئے فنانس نے بھی کرز لینے کی ہپنی منظوری دے دی لارکس کولونی سے بلشنے راوی تک چینل بورنگ کے تحت سیبریج لائن بچھائی جائے بزدار سرکار نے شہر سے سفزیلی ماہ کا سلوک شہر کے ترکیاتی منصوبوں کے لیے منظور کیے گئے فنڈ جوک لیے گئے چھ مہ کے دوران 32 ارب میں سے صرف 4 ارب خرچ ہو سکے اہاں منصوبوں پر کام تاکل کا شکار شہر ڈیولپمنٹ ورک نہ ہونے پر صوبے میں تیسویں نمبر پر آ گیا صفائی انتظامات کے دعوے دھرے کے دھرے مختلف علاقوں میں تاحال کا چرار گندگی کے دھیر فتگڑ کے علاقے میں کودے اور تاکن سے مکین پریشان بیماریاں پھیلنے لگیں ایئرپورٹ کے اعتراف گندگی کے دھیر سے پرندوں کی بہتات انتظامی غفلت کے سبب پیزائی سفر کو خطرات بارہ ماہ میں پرندوں کے ٹکرانے سے 24 پروازیں متاثر ہوئیں حفاظتی انتظامات نہ ہونے پر ایئر لائنز کی جانے سے تشویش کا اضہار کرپشن کے خلاف نیابین ایکشن گمنٹ کالیج یونیورسٹی کے فورن فیکلیٹی پروگرام میں جال سازی سے بدنوانی کے خلاف تحقیقات انتظامیہ سے عبدالاسلام میتہمیٹیکل سکول میں ستائیس کروڑ سی لاکھ کی موبلگینا بیزاکیوں پر سپیشل آرڈی شبورٹ دل دو آزار انیس میں انصاف کے سورج کی آبوتاب پچاسی ہزار پانچ سو اکتیس مقدمات کی ساماتیں چوراسی ہزار کیاسی کا فیصلہ ستائیس ہزار آٹھ سو اکتیس مقدمات تاہار زیرے ارتوا قتل اور زیادتی کے مقدمات میں پندرہ مجرموں کو سزائے موت بیس کو عمر قید کی سزائیں سیول کوٹ میں ڈیر لاکھ سزائے مقدمات زیرے ارتوا شہر کی تینوں کچہریوں نے دو لاکھ بارہ ہزار سزائے مقدمات نمٹھائے سمنہ بات کے علاقے کمز دیرہ میں سیلنڈر دھما تھا آڑھ اپنات جھلس کا زخمی زخمیوں کو اپنی مدد آت کے تہر جناح اسپتال منتقل کیا گیا جھلسنے والوں میں بتیس سالہ اشفاق چبون سالہ سوہیل پچیس سالہ ایفان چوبیس سالہ ادنان بائیس سالہ یاسین ستائیس سالہ آزم بتیس سالہ جکہ شامل گشت و سب مٹر گشت پلس برتی ڈکیتیاں روپنے میں ناکام ڈکیتی مضاہمت میں نوجوان کی ہلاکت کے خلاف دبائی چوک پر تاجلوں کا احتجات مسلسل ڈکیتی وارداتوں کو روپنے میں ناکامے کی مضمت مقتول علی عباس کے قاتلوں کی گرفتاری کا مختصہ آئی جی شہر دستگیر کا تھانوں کی نفری پوری کرنے کا حکم افسران اور نیجی افراد کے ساتھ سلاح سے قانون ڈیوٹی دینے والے اہلکاروں کو باپس بلالیا آئی جی پنچواب کی صوبے سے مزید افسران کی منسکلی کی بھی مخالفت پولس افسران کی کمی سے متعلق ایڈیشنل شیف سیکرٹی کو مراز لائے ساتھ